لڈاک کی سباؤں پر بھی جب کچھ مہینوں میں ہٹیت گھٹاوں کا بیورہ دینے کے لیے سممانی سلسیوں کے سامنے میں یہاں پر اوقف چتھت ہوا ہوں ہمارا یہ مہاندیس بھارت انگنیت دیس واشیوں کے اتیاگ یا امتبسیہ کے فلسروب آج کی لگا نہیں کھولا سب کے لیے بھول گئے اپنے ہاتھ دیتا ہے اچھا ہوگا اس پر کیا ہے آج میں یہاں اپس چتھت ہوں ہمارا یہ مہاندیس بھارت انگنیت دیس واشیوں کے اتیاگ پسیہ کے فلسروب آج کی اشتھت تک پہنشہ ہے جکشن ہو جائے سوطنتر بھارت میں بھارت کی سیناؤں نے دیس کی شرکشہ کے لیے اپنا سروچہ نیوشہور کر کے کرنے میں کبھی بھی کھٹا ہی نہیں برتی ہے اور آپ سب کو گیاست ہے کہ پندرہ جون دوہجار بیس کو گلوان گھاٹی میں کرنل سنتوس بابو کے ساتھ ہمارے انیس اور بہادر جوانوں نے بھارت ماتا کی سیناؤں کی رکشہ کرتے ہوئے اپنے پرانوں کی آہوٹ دے ہمارے پردھان منتری سری نرنجا موڈیگی نے سویم لد باک جا کر ویر جوانوں کا حوصلہ بڑھایا میں نے بھی بہادر جوانوں سے مل کر ان کے شور اور اٹوٹ ساہس کا سویم بھی انہوک کیا ہے سب سے پہلے میں سنچھے پہیں چائنہ کے ساتھ ہمارے باؤنڈری ایسوس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جیسا کی صدن اس بات سے اوگت ہے کہ بھارت یوم چائنہ کا سیما کا پرسن ابھی تک انسلیہ ہے بھارت اور چائنہ کی باؤنڈری کا کسٹمری اور تریڈیسنل الائنمنٹ چائنہ نہیں مانتا ہے یہ سیما رکھا ویل اسٹیبلسٹ بھاگولک سے دھانتوں پر آدھاری تھے جس کی پوسٹ ناکیابل ٹریٹیج اور ایگرمنٹس دوارہ بلکی ہسٹورک یوسٹ اور پریکٹیسز دوارہ بھی تفاپتی مہدے ہوئی ہے اس سے دونوں دیش سریوں سے اوگت ہیں جبکہ چائنہ یہ بانتا ہے کہ باؤنڈری ابھی بھی آپچاری کروپ سے اندرہاری نہیں ہے ساتھ ہی چائنہ یہ بھی بانتا ہے کہ ہرسٹوریکل جرسڈکشن کے آدھار پر جو تریڈیسنل کسٹمری لائن ہے اس کے بارے میں دونوں دیشوں کی ایک الگ الگ بیاکشہ ہے دونوں دیش نائنٹین سکٹی اور نائنٹین سکٹی کے دسک میں اس پر باتچیت کر رہے تھے پرمتو پارسپری کروپ سے سویکار سمادھان نہیں نکل پایا تھا تفاپتی مہدے جیسا کی یہ ساتھ نوگت ہے کہ چائنہ لڈاک میں بھارت کی لگ بھگ 38,000 سکوائر کلومیٹر بھونی کا انتقرد یا کجیا کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ 1963 میں ایک تفاکت باؤنڈری ایگرمنٹ کے تحت پاکستان نے پاک آکھوپائٹ کا سبیر کی 5,880 سکوائر کلومیٹر بھارتی جمین عوید روح سے چائنہ کو سونک دی ہے چائنہ ارون آچل پردیش کی سیمہ سے لگے ہوئے لگ بھگ 90,000 سکوائر کلومیٹر بھارتی شتر کو بھی اپنا ہی بتاتا ہے تفاپتی مہدے بھارت تھا چائنہ دونوں نے عوف چارک طور پر یہ حمانہ ہے کہ سیمہ کا پرست ایک چٹل مدہ ہے جس کے سمادھان کے لیے پیسنس کی آوشکتہ ہے تفاہ اس مدھے کا فیر ریجنیگل اور میوچری ایسپٹیبل سمادھان سانٹی پونڈ بادشی کے دورا نکالا جائے یہ دونوں اس بات پر سامت ہیں انترین روح سے دونوں پکشوں نے یہ حمان لیا ہے کہ سیمہ پر شامتی اور استرطہ بحال رکھنا دوی پکشی سنبندھوں کو پڑھانے کے لیے یہ نتانت آوشک ہے میں یہ ہمیں بتانا چاہتا ہوں تفاپتی مہدے کہ ابھی تک انڈیا چائنہ کے بارڈر ایلیاز میں کامنلی ڈیلینیٹڈ لائن آف ایکچل کنٹرول نہیں ہے اور ایل ایسی کو لے کر دونوں کا پر شخصاً بھی یہ الگ الگ ہے اس نے پیس اور ٹرینکویلٹی بحال رکھنے کے لیے دونوں دیسوں کے بیچ کئی طرح کی ایگرمنٹس اور پروٹوکالز بھی ہوئے ہیں ان سمجھوٹوں کے تحت دونوں دیسوں نے یہ ہمانا ہے کہ ایل ایسی پر شامتی اور استرطہ بہار لکھی آئے جس پر ایل ایسی کی اپنی اپنی ریسپیکٹی پوزیشنز اور باؤنڈری کوششنز کا کوئی پرہاو نہیں پڑے گا اس آرہار پر ورس نائنٹین ایٹی ایٹ کے بعد سے دونوں دیسوں کے بائی لیٹرل ریلیسنز میں کافی بکاس بھی ہوا ہے بھاوت کا ماننا ہے کہ بائی لیٹرل ریلیسنز کو دکھ ست کیا جا سکتا ہے تتھا ساتھ ہی ساتھ باؤنڈری کے مدی کے سمجھان کے بارے میں شرچہ بھی کیا سکتی ہے یہ ہم دونوں کام کر سکتے ہیں پرانتو یہ لیشی پر پیس اور پرنکویلٹی میں کسی بھی پرکار کی گمبیر اس ست کا بائی لیٹرل ریلیسنز پر نشیط روز سے اثر پڑے گا یہ بات بھی دونوں پرکشوں کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے برس نائنٹین نائنٹی تھری اور نائنٹین نائنٹی سکس کے سمجھوتے میں اس بات کا جکر ہے کہ ایلیسی کے پاس دونوں دیس اپنی شراؤں کی سمجھا کم سے کم رکھیں گے سمجھوتے میں یہ بھی ہے کہ جب تک باؤنڈری ایسو کا پور سمادھان نہیں ہوتا ہے تب تک یلیسی کو سٹرکٹلی ریسپیکٹ اور ایدھر کیا جائے گا اور اس کا اُلنگھن کسی بھی صورت میں نہیں کیا جائے گا تواپتی مہد ہے ان سمجھوتوں میں بھارک و چائنہ یلیسی کے کلیریسی کے جسم دوارہ ایک کامل انڈرسٹائنڈنگ پر پہنچنے کے لیے بھی پرتیبت ہوئے تھے پوری طرح سکن کرتے اس کے آرہار پر نائنٹین نائنٹی سے ٹو تھاؤنڈری تر دونوں دوارہ یلیسی پر ایک کامل انڈرسٹائنڈنگ بنانے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے بعد چائنہ نے اس کاروائی کو آگے بڑھانے پر اپنی صحمتی نہیں جتائی اس کے کارن کئی جگہوں پر چائنہ تھا بھارت کے بیچ یلیسی پرسپسنس میں اوبر لیپ مرابر بنا رہتا ہے ان چھتروں میں اٹھا بارڈر کے کچھ علاقوں میں دوسری سمجھ ہوتوں کے آرہار پر دونوں کی سینائیں فیس آف آدھ کی اس صدقہ برابر تبادھان نکالتی ہیں جس سے کی شانت تائم رہے تباپتی مود ہے اس سے پہلے کہ میں سو سدن کو ورطمان اس صدقے کے بارے میں بتاؤں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار کی ویمن انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی کوارڈنیشن کا ایک الیوریٹ اور ٹائم ٹیسٹڈ میکنیزم ہے جس میں سنٹر پولیس فورسز اور تینوں آرن فورسز کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی شامل ہیں ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کو لگاتار کوارڈنیٹڈ طریقے سے اکٹھا کیا جاتا ہے کٹھا آرن فورسز سے ان کے ڈیسیزن میکنگ کے لیے سیر بھی کیا جاتا ہے تو آپ ہاتھی مہدے میں افسادن کو اس سال اتپن پریشتیوں کے بارے میں عذرت کرانا چاہتا ہوں اپریل ماہ سے اس ٹرنل ادھاک کی شیمہ پر چائنہ نے سیراؤں کی سنکھیا کتھا ان کے ارمامنڈز میں بردھی کی ہے جسے اسپیشل روپ سے دیکھا گیا ہے مئی مہینے کے پرارم میں چائنہ نے گلمان گھاٹی چہتر میں ہماری ٹرپس کی نارمل ٹیڈیشنل پیٹرولنگ پیٹرن میں بیوہ دھان ڈالنا ترکیا جس کے کارن فیس آف کی افستیتی اتپن ہوئی گراؤنڈ کمانڈرس دوارہ اس سمسیہ کو سجھانے کے لیے بیوہنڈ سمجھو ہوتا ہوں پتھا پروٹکول کے تحت وارتہ کیا رہی تھی کہ اسی بھی مئی مہینے کے مجھ میں تفاپتی مہد ہے چائنہ دوارہ ریسٹرن سیکٹر میں کئی اتھانوں پر یلیشی پر ٹرانسگریشن کرنے کی کوشش کی گئی اس میں اونکلا گوگرا اور پینگانگ لیک کا نارس بینک شامل ان کوششوں کو ہماری شیناؤں نے سمجھ پر دیکھ لیا تکہ اس کے لیے آوشت جوابی کاروائی بھی ہماری شینانے کی تفاپتی مہد ہے اور ہم نے چائنہ کو ڈپلیمیٹک کتھا ملٹری چائنس کے مادہم سے یہ عباد کرا لیا اس پرکار کی گتویدیاں یتھا اس سٹیٹی کو یعنی سٹیٹس کو ایک طرحہ بدلنے کا پریاس ہیں اور یہ ہمیں صاحب کر دیا کہ یہ پریاس ہمیں کسی بھی صورت میں تفاپتی مہدہ منجور نہیں ہے یہ دو تک سبتوں میں یہ چائنہ کو بتا دیا گیا ہے یہ لیشی کے اوپر فرکشن بڑھتا ہوا دیکھ کر دونوں طرف کے سین کمانڈروں نے شہ دون 2020 کو بیٹنگ کی تطہہ اس بات پر سحمت ہی بنی یہ ریشی پروکل ایکسنز کے آدھار پر بس انگیجمنٹ کیا جانا چاہیے دونوں پر اس بات پر بھی سحمت ہوئی کہ لیشی کو مانا جائے گا تطہہ کوئی ایسی کاروائی نہیں کی جائے گی جس سے یتھا اسٹیٹی یعنی سٹیٹس کو بدلے کنٹ اس سحمت کے ملنگن میں چین دوارہ ایک بہت ہی وائلنٹ فیضہ کیستی پندرہ جن کو گلوان میں کریئٹ کی ہمارے بہادر سفات سپاہیوں نے بہادر زمانوں نے اپنی جان کا بلوان لیا پر ساتھی چینی پرکش کو بھی بھاری چھتی پہنچائی ہے ثبابتی مہد ہے اور اپنی سیمہ کی سرچہ میں کامیاب بھی رہے اس پوری عبد کے دوران ہمارے بہادر زمانوں نے جہاں سیم کی جرورت تھی وہاں سیم رکھا اور جہاں شہر کی سٹور کی جرورت تھی وہاں شور اکادمی پر ذکن کی میں صدم سے یہ ہن روک کرتا ہوں کہ ہمارے سینکوں کی بیرتا یا ہم بہادری کی بھوری بھوری پرسنسہ کی جانی چاہیے ہمارے بہادر زمان اتن تبسکل پرسٹیوں میں اپنے اتھک پریاؤس سے سوست دیسواسیوں کو سرکشت رکھنے کے اپنے دائید تکا نروان کر رہے ہیں تب اپنی مہد ہے ایک اور کسی کو بھی ہماری سیمہ کی سرکشہ کے پرتی ہمارے درہنشہ یا ہمارے ڈیٹرمنیشن کے بارے میں سندہ نہیں ہونا شاہیے وہیں بھارت یہ بھی مانتا ہے کہ پڑوشیوں کے ساتھ سانتی پرن سنبندھوں کے لیے آپسی سممان اور سنبیدن سیلتا بھی یہ رکھنا آوشک ہے چونکہ اس موجودہ اس ست کا بادشیت کے جریعے سمادھان چاہتے ہیں ہم نے چائنیز سائٹ کے ساتھ ڈیپلمیٹک اور میلیٹری انگیجمنٹ بنائے رکھا ہے ان ڈسکسنس میں تین کی پرنسپلز ہماری اپروچ کو سباپتی مہدہ تیہ کرتے ہیں پہلا دونوں پچھ کو عیشی کا سمان اور کڑائی سے پالنگ کرنا چاہیے فرس سیکنڈ کسی بھی پچھ کو اپنی طرف سے یفعہ اس ست کا یعنی اسٹیٹس کو کا اولنگن کرنے کا پریاد نہیں کرنا چاہیے تھرڈ دونوں پچھوں کے بیج سب ہی سمجھوتوں اور انڈرسٹینڈنگ انڈرسٹینڈنگز کا پونتے پالنگ کرنا چاہیے چائنیز سائٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ اس ست کو ایک جمعہ جمعہ دھنگ سے ہنڈل کیا جانا چاہیے اور دوی پکشی سمجھوتوں یوم پروٹکول کے انصار شانت یوم اس سرطہ سلسٹ کیا جانا چاہیے لیکن سباپٹی مہد ہے اس کے باوجود چین کی گتھ ویڈیوں سے یہ پوری طرح سے سپشٹ ہے اس کی کتھنی اور اس کی کرنی میں انتر ہے اور اس کا پرمان ہے کہ جب ڈسکسنس چل ہی رہے تھے چین کی طرف سے وانتیس اور تیس اگست کی رات کو پروکیٹیب معنی اپسانے والی بھڑکانے والی ہے سائنک کاربائی کی گئی تو چین کی طرف سے کی گئی بھارت کی طرف سے نہیں کی گئی جو پنگانگ لیکھ کے ساؤتھ بینک ایریا میں اسٹیٹف کو بدلنے کا ایک چین کے دوارہ پریاس کیا گیا لیکن ایک بار پھر ہماری آرن فورسز کے دوارہ سواپٹی مہد ہے تائم لی وہ فورم ایکسنس کے ان کے پریاس کسی بھی صورت میں تفل نئی ہو کر سواپٹی مہد ہے جیسا کی اپریوکت اپریوکت دھٹنا کرم سے اسپسٹ ہے چین کی کاربائی سے ہمارے بیبن دی پکشی سمجھوتوں کے پرتی اس کا بسریگارڈ دیکھتا ہے چین دوارہ پریاس کی بھاری ماترہ میں تیناتی کیا جانا 1993 اور 1996 کے سمجھوتوں کا اُلنگن ہے یلیشی کا سممان کرنا اور اس کا کڑائی سے پالن کیا جانا سیمہ چھتروں میں سانتی اور سدبھاؤ کا یہ آرہار ہے اور اسے 1993 اور 1996 کے سمجھوتوں میں اتپسٹ روپ سے سویکار بھی کیا گیا ہے جبکہ ہماری آرم سورسز اس کا پوری طرح سے پالن کرتی ہیں سواپٹی مہدے شائریز سائیڈ کی اور سے ایسا نہیں ہوا ان کی کاربائی کے قرآن یلیشی کے آس پاس سمیہ سمیہ پر فیس آف اور فکسنز پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی اللے کیا ان سمجھ ہوتے ہوئے ہیں فیس آف کی اس چھتے پٹنے کے لیے بسترد پروسیجورز اور نارمز بھی اندرداری تتہا اس پر حال کی گھٹناوں میں چائنیز فورسز فورسز کا وائلنڈ کنڈکٹ سبھی میوچلی ایگری نارمز کا یہ پونتیا الانگن تو آپ اتی مہدے ابھی بھی ابھی کی چائنیز سائیڈ نے یلیشی اور اپنے اندرونی شتروں میں بڑی سنکھا میں سینک ڈکڑیاں اور بولا بارود موبلائز کیا ہوا ہے پوروی لڈاک اور گوگرہ کونکڑا اور پینگونگ لیک کا نارتھ اور ساؤتھ بینکس پر کئی فرکسن ایریاز ہیں چین کی کاروائی کے جواب میں ہماری آرن فورسز نے بھی ان شتروں میں اوپیوک کاؤنٹر ڈپلائیمنٹس کی ہیں تاکہ بھارت کی سیما پوری طرح سے ترکشت رہے سدن کو آسوس رہنا شاہیے پھر سے بات دورانا چاہتا ہوں سدن کو آسوس رہنا شاہیے کہ ہماری آرن فورسز اس شنوطی کا سسلطہ سے تامنا کریں گی اور اس کے لیے انہیں تشبوش ان پر ایک درب ابھی جو بنی ہوئی اس میں سمبیدن سیل آپر سے آپریشنل مدے تامل ہیں سنسٹیب آپریشنل اسوز یا سامل میں اس لئے میں اس بارے میں زیادہ بیورے کا کھلاسہ نہیں کرنا چاہوں گا اور میں آسوس ہوں یہ سدن اس سمبیدن سیلطہ کو سمجھے گا تو آپ پتی مہدے کوبید نائنٹین کے چنوطی بھرے سمیے میں ہماری آڈ فورس اور آئی ٹی بی پی کا تیجی سے ڈپلائیمنٹ ہوا ہے ان کے پریاسوں کو اپریشیٹ کیا جانے کی ضرورت ہے اور یہ اس لئے بھی سمبہ ہوا ہے کیونکہ سرکار نے پچھلے کچھ ورسوں میں بارڈر انفرسٹرکچر کے دکاس کو کافی اہمیت دی ہے سدن کو جانکاری ہے کہ پچھلے کئی دسکوں میں ان نے بڑے پیوانے پر انفرسٹرکچر ایکٹیوٹی سیما پر پر پرارم بکی ہے جن سے بارڈر ایریاز میں ان کے ڈپلائیمنٹ کی چھمتہ بھی بڑی ہے اس کے جواب میں ہماری سرکار نے بھی بارڈر انفرسٹرکچر ڈبلپمنٹ کے لیے بجٹ کو بڑھایا ہے جو پہلے سے لگ دو گناہ تعدیق اس کے فلسور بارڈر ایریاز میں کافی روڈ اور بریزر بھی بنائے گئے اس سے نکیول لوکل پاپلیشن کو ضروری کنیکٹیوٹی ہی ملی ہے بلکہ ہماری آرن فورسز کو بہتر لاجسٹکل سپوک بھی ملا ہے اس کے کارن وہ بارڈر ایریاز میں ادھک ایلرٹ رہ سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر بہتر جوابی کاروائی بھی کر سکتے ہیں اور آنے والے سمی میں بھی سرکار اس دیش کے پرطی پوری طرح سے پرتی پرطی رہے گی دیش ہمیں کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی کڑا کدم اٹھانا پڑے سباپٹی مہد ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بانی سباپٹی مہد میں اس بات پر بل دینا شاہوں گا کہ بھارت ہمارے باڑھر ایریاز میں موجودہ مدعوں کا حل سانت پون بادشی اور بشار بیمرز کے جریے کیے جانے کے پرتی پوری طرح سے پرتی بد ہے اس ادیش سے میں اپنے شائنیز کاؤنٹر پارڈ سے چار شتمبر کو ماسکو میں بلا اور ان سے ہماری موجودہ اس ست کے بارے میں بیاپک چرشا بھی ہوئی ہے میں نے سپس طریقے سے ہماری چندہوں کو چینی پرکش کے سامنے رکھا ہے جو ان کی بڑی سنکھیا میں ٹروپس کی تیناتی آکرام کروئی اور ایک طرف اس ٹیٹس کو بدلنے کی کوشش سے سمبند تھا ان سب سارے بددوں کو اپنے کاؤنٹر پارڈ کے سامنے ہم نے رکھا ہے اور میں نے دو ٹوک سب دو میں اس پشت کیا ہم اس مددے کو سانتھ پنگ ہم سے حل کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ چینی پرکش ہمارے ساتھ مل کر کام کرے وہیں ہم نے یہ اس پشت کر دیا کہ ہم بھارت کی ایکتہ سمپر پرکشا کے لیے پوری طرح سے پرشت کر دیا اس کے بعد میرے شہیوگی چینیز سائیڈ دوارہ سنسیرلی اور فیتھولی ایگرمنٹ کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو کمپلیٹ ڈسنگیجمنٹ پراب کیا جا سکتا ہے اور بارڈر ایریاز میں شانت بھی اسطحپی کی جا سکتی ہے تو پھر مہدہ جیسا کی سرشیوں کو جانکاری ہے بیٹے سمجھ میں بھی چین کے ساتھ ہمارے بارڈر ایریاز میں لمبے اسٹینٹ آپ کی اس سٹی کئی بار بنی ہے جس کا سانت طریقے سے سمادھان بھی کیا گیا تھا حالانکہ اس ورس کی سٹی چاہے وہ ٹروپس کی اسکیل آف انوالمنٹ ہو یا فرکشن پوائنٹس کی سنکھیا ہو ہم پہلے سے بہت آلگ ہیں پھر بھی ہم موجودہ اس سٹی کے سانت سمادھان سان کے پرتی پوری طرح سے کبیٹے دیں عدیقشن مولے ید کی شروعات تو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن اس کا انت نہیں ہوتا ہے اور مجھے کئی وار تاجب ہوتا ہے کہ سانت کا یا سندیش جی دھرتی سے پورے مشک ہو گیا ہے اس دھرتی کی شانت میں وغن کے دور وغن ڈالنے کا پریاست کیا جاتے ہیں اور عدیقشن مولے صدن کے مادیم سے میں ہمارے 130 کروڑ دیشواشیوں کو استث کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دیش کا مستق جھکنے نہیں دیں گے نہیں ہم کسی کا مستق جھکانا چاہتے ہیں اس راست کے پرتی اس کی سرچہ کے پرتی ہم پوری طرح درن شنکل پر اٹھیکشن مولے اس صدن کی ایک دورو سالی پرمپرہ رہی ہے جب بھی دیش کے سمجھ کوئی بڑی چنوٹی آئی ہے تو اس صدن نے بھارتی شنہوں کی درن اور سن پرتی اپنی پوری ایک تار اور پورا حروسہ دکھایا ہے ساتھ ہی سیما شتر میں تینات اپنے بہادر شنہ کے جوانوں کے شاور پر آکرم اور سیما کی سرکشا کے پرتی ان کی پرتی پتہ پر اس تار نے پورا وشواث بیوکت کیا ہے میں آپ کے مادہم سے دیشواشیوں کو یہ وشواث دلانا شاہر ہم کہ ہمارے آرن فورسس کے جوانوں کا جوش اور محوصلہ بلند ہے اور ہمارے جوان کسی بھی سنکتہ سامنا کرنے کی پوری طرح سے درند پرتی ہیں اور اس بار بھی سیما پر ہمارے ویروں نے کسی بھی پرکار کی آکرم کا دکھانے کی بجائے دھیر اور شاہر کا پرچے لیا ہے ہمارے ہاں کہا گیا ہے کہ ساحت خل وسطی یعنی ساحت میں ہی ویجی سری کا نواث ہوتا ہے اور ہمارے سینک تو ساحت ساتھ سیم شکت شور اور پراکم کی جیتی جارتی پرتی مرتی ہیں سوابت موڑے مانی پردھان منتری جی کے بہادر جوانوں کے بیچ جانے کے بعد ہمارے کمانڈر جوانوں میں یہ ستشت سندیس گیا ہے کہ دیس کے ایک شیلی اونشائیوں کے نروب بیسے اس پکار کے گرم کپڑے ان کے رہنے کا تتہا ان کے سبی اسطس اسطر گولہ بارود کی پریاب بیوستہ کی گئی ہے ہمارے جوانوں کا حوصلہ بلند ہے درگم اونشائیوں پر جہاں آکسیجن کی برابر کمی بنی رہتی ہے تتہا تاپمان بھی شنے سے نیچے ہوتا ہے ان کے اتصاہ میں کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اور وے سیاچین کارگل آدھی ایسی اوشائیوں پر اپنا کرتب اتنے ورسوں سے لگاتار نبھا کے چلے آرہے یہ سچ ہے ہم لطاق میں ایک چنوٹی کے دور سے گجر لائیں لیکن ساتھ ہی مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ہمارا دیش اور ہمارے ویر جوان اس چنوٹی پر کھرے اتریں گے میں اس طرح سے مروض کرتا ہوں کہ ہم ایک دھنی سے اپنی سیراؤں کی بہادری اور ان کے عدم شاہد کے پر سمان پر درشت کریں اور اس سرن ایک نئے مروال ارجا پوچساہ کا سبابتی مہدر سنچار ہو انہی سبزوں کے تاست میں اپنا ویخت سمات کرتا بہت 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 دنی ماد تالنا جی اپنے سویستار اور سنگ شفت میں بھی پورا شئی صدر موسیقی موسیقی